بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست ہیریسے ہوں گے دوستو میں ہوں مہر ولید اور آپ دیکھ رہو میرا یوٹیوب چینل سیاسی رنگ باز دوستو آج جو انفرمیشن لے آپ کے حضرت میں پیچھ ہوا ہوں وہ ہے موبلنگ مایکرو فنانس بینک لون یہ خوم لون ہے اس میں آپ کو موبلنگ مایکرو فنانس بینک آپ کو گھر کے لیے اگر آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں اس کے لیے لون دے گا اگر آپ گھر کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے لون دے سکتا ہے اور اگر آپ گھر کے کوئی چھوٹے موٹے چیزیں جو ہیں وہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو موبلنگ مایکرو فنانس بینک آپ کو لون فراہم کرے گا ایک لاکھ سے دس لاکھ تک تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل سے میں بتاؤں گا اس میں کیا کیا ڈیٹیل ہے کیا کیا چیزیں آپ کو آپ نے بینک کو دینی ہوں گی اور بینک آپ کو لون دے گا ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گینٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن جو ہے وہ آپ کو ٹائملی مل جائے گا دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اس وقت میں موجود دوستو موبلنگ مائکرو فنانس بینک کی افیشل سائٹ پر اس کا میں لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دوں گا ٹھیک ہے آپ یہاں سے بھی کلک کر کے سائٹ پر آ جائیں گے جس سے اگر آپ اس سائٹ پر آئیں گے تو یہاں پر موبلنگ مائکرو فنانس بینک آپ کو کچھ ڈیٹیلز دے گا جس میں وہ کہہ رہا کہ اگر آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں یا گھر خریدنا چاہتے ہیں یا گھر کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں گھر کا کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو موبلنگ مائکرو فنانس بینک ایک لاکھ سے دس لاکھ کی رقم فراہم کرے گا ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے موبلنگ مائکرو فنانس بینک کہتا ہے کہ آپ اگر قرضہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کی ایج لیمٹ کیا ہے ایج لیمٹ ہے پچیس سال سے اٹھونجہ سال کی عمر میں اگر آپ ہیں تو آپ یہ لون لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سیکنڈ راجت ہے لون جو اس کی واپسی قابل واپسی آپ کب تک کر سکتے ہیں وہ ہے جی ایک سال سے پانچ سال تک مائکرو فنانس بینک آپ کو کہتا ہے موبلنگ کے آپ ایک سال سے پانچ سال تک کے دوران یہ قرضہ واپس کر سکتے ہیں دوستو اس میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اگر آپ ایک لاکھ قرضہ لیتے ہیں اور آپ اس کو پانچ سالوں میں دیتے ہیں تو اس میں آپ کو مارک اپ ریڈ جو ہے وہ زیادہ دینا پڑے گا اگر آپ ایک لاکھ قرضہ لیتے ہیں تو اس کو ایک لاکھ میں دیتے ہیں ایک سال میں واپس دے دیتے ہیں تو اس میں آپ کو مارک اپ ریڈ جو ہے وہ کم تھوڑا کم ہو جائے گا تو یہ آپ کو میں انفرمیشن ساتھ دے رہوں مارک اپ ریڈ کی بھی ٹھیک ہے نا وہ زاہر سی بات ہے اگر آپ زیادہ قرضہ لیں کم قرضہ لیں گے اور زیادہ ٹائم میں واپس کریں گے اس پر لازمی بات ہے مارک اپ ریڈ جو ہے وہ زیادہ ہوگا اور اگر آپ جلدی واپس کر دیں گے تو اس پر مارک اپ ریڈ جو زاہر سی بات ہے کم ہوگا اچھا اس کے بعد دوستو نیچے آئے تھا بیسک ڈاکومنٹس آپ کو اس قرضے کے لیے چاہیے کیا کیا سب سے پہلے یہاں پر آپ کو مانگ رہا ہے آپ کو سب سے پہلے یہاں پر اپنا اریجنل نادرہ کا شناکتی کار چاہیے پاکستانی شناکتی کار آپ کے پاس ہونا لازم ہے یہ شرط ہے فرسٹ اس کے بعد سیکنڈ پر آپ کا جو شناکتی کار ہے وہ ویڈی فائی ہو نادرہ سے تصدیق شدہ ہو پھر آپ کو یہ لون جو ہے وہ ملے گا اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں تیسرے نمبر پر آپ نے جو ہے وہ تین پاسپورٹ سائز کی جو ہے تصویریں جو ہیں وہ ساز فارم کے اٹیچ کرنی ہے اس کے بعد چوتھرے نمبر پر آ جاتے ہیں آپ نے اپنے بزنس کی مکمل ڈیٹیل ان کو دینی ہے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں اگر آپ کا کاروبار ہے اس کے بعد دوستو پانچے نمبر پر بینک آپ سے کہتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اپنے گھر کی یوٹریل بل کی جو کوپیز ہیں وہ ساتھ ایڈ کرنی ہوں گی مطلب بجلی کا بل ہو گیا کوئی گیس کا ہو گیا پانی کا ہو گیا اس کی جو کوپیز ہیں وہ آپ کو ساتھ اٹیچ کرنی پڑیں گی اس کے بعد چھتے نمبر پر بینک آپ سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے بعد پراپٹی ڈاکومنٹس ہیں تو آپ کو وہ پراپٹی ڈاکومنٹس دکھانے ہوں گے اگر آپ بینک جائیں گے موبلنگ مایکرو فنانس بینک آپ کو مزید ڈیٹیل جو وہاں سے بھی مل جائے گی اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں اس کے بعد بینک آپ سے کہتا ہے کہ اگر آپ کو جو ہے اگر آپ کہیں جوب کرتے ہیں تو آپ کو وہاں کا جوب کا جو ہے سیٹیفکیٹ چاہیے ہوگا کیونکہ اس میں وہ آپ کو بتا رہا ہے اس لیے چاہیے کہ اگر آپ ایک جگہ پر جوب کر رہے ہیں تو وہ سیٹیفکیٹ آپ کو لازم جو ہے وہ بینک کو دینا ہوگا تاکہ بینک ویریفائی ہو جائے کہ آپ اس جگہ پر جوب کر رہے ہیں پچھلے دو سال سے یا ایک سال سے یا چھے مہینے سے وہ بینک لازم چاہیے اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں آٹھے نمبر بینک آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو لاز سکس منت کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ چاہیے لازم وہ بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ نے دینی ہے اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں نیچے لکھا ہوئے سیکیورٹی یہ چیزیں ہیں جو آپ نے خاص طور پر دیکھنی ہیں یہ آپ نے ایک دفعہ سیکیورٹی میں آپ کو بینک کہتا ہے کہ اگر آپ لون لیتے ہیں دس لاکھ روپے اگر آپ دس لاکھ روپے لون لیتے ہیں موبلنگ مایکرو فنانس بینک سے تو آپ کو دو لاکھ روپے جو ہیں وہ سیکیورٹی جمع کروانی پڑے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو سیکیورٹی اس لئے جمع کروانی پڑے گی کیونکہ بینک رولز ہوتے ہیں کچھ ٹھیک ہے اس بینک کا یہ رولز ہے کہ آپ کو دو لاکھ تک کی رکم جو ہے وہ حیزر سیکیورٹی جمع کروانی ہوگی اگر آپ دس لاکھ لیتے ہیں تو دو لاکھ آپ کو سیکیورٹی جمع کروانی ہوگی لیکن جس وقت آپ کی مکمل ایک ساتھ ختم ہو جائیں گی آپ کی قسطیں پوری ہو جائیں گی تو بینک آپ کو دو لاکھ روپے کی مکمل رکم واپس کر دے گا ایک روپے کی بھی کٹوٹی نہیں کرے گا ٹھیک ہے دوستو یہ مکمل ڈیٹیل سی اس میں لون لینے کے لیے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر بینک نیچے کہہ رہا ہے یہ نیچے آپ کو کہہ رہا ہے اگر آپ کی کوئی انشورنس ہوئی ہوئی ہے کسی پہلے تو آپ کو وہ بھی شو کروانی ہوگی لائف انشورنس کے ہماری لائف انشورنس ہوئی ہوئی ہے دوستو یہ تفصیلات تھی جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں اس میں کہ آپ کس طرح موبلنگ مائکرو فنانس بینک لون لے سکتے ہیں آپ کو میں بتا دوں کہ موبلنگ مائکرو فنانس بینک کی جو برانچیز ہیں اگر آپ کسی اور شہر سے تعلق رکھتے ہیں لہور گجرانوالا فیصل آباد کراچی تو آپ جو ہیں وہ گوگل کروم سے موبلنگ مائکرو فنانس بینک کی جو ہے وہ فرانچائز دیکھ کر جس دنگہ پر وہاں پر جا کے وہاں سے فارم لے کر یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ آپ کو پہلے بتا دیئے میں نے اور مزید کوئی تفصیلات لینے ہو تو بینک سے لے سکتے ہیں دوستو اس میں میں بتا دوں آپ کو دوبارہ کہ اس میں جو شرع سود ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اگر آپ تھوڑے وقت میں پیسے واپس کر دیں گے تو اس میں جو سود ہے اس کو کم رکھا گیا ہو ہے اگر آپ کو زیادہ ٹائم میں قرضہ واپس کرنا پڑا تو اس میں جو سود کی قیمت ہے وہ زیادہ رکھی گیا ہے یہ ساری تفصیلات میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دی ہیں انشاءاللہ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری انفرمیشن سمجھ آگئی ہوگی تو دوستو آپ سے میں چاہتا ہوں اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائیم ایربان اس کے سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گینٹی کے بٹن کو لازمی دبا دے دوستو انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت ہیار رکھے گا اللہ حافظ شکریہ